میرا شاہی میرا شاہی یہ دل والا علم یہ مدرسہ میں نہیں ملتا یہ مساجد میں نہیں ملتا یہ کتابوں میں نہیں ملتا کتابوں میں اشارے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم آسل ہوئے ایک تمہیں بتایا اور اگر دوسرا بتاؤں تم مجھے قتل کر دو وہ دوسرا کون سا علم تھا جس سے ان کو قتل کر دیا جاتا ہم سوچتے تھے پتہ نہیں کتنا خطرناک ہوگا نہیں یہ وہ دل والا علم تھا جب ہم نے اس کی آواز اٹھائی تو واجب القتل کے فتوے لگنا شروع ہو گئے وہ یہی علم تھا قرآن مجید میں بھی اس کی اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم اللہ دنی دا اشارہ ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب کے لئے چون لیتا ہے یہ اشارے ہیں علم نہیں ہمارے عالموں نے اس علم کو قرآن مجید سے دوننے کی کوشش کری ہر تفسیر کا مطلب سم نہیں کوشش کری لیکن وہ علم نہیں دون سکے آخر یہی کہا کہ وہ علم ہے ہی نہیں اگر ہوتا تو قرآن مجید سے علاوہ کہاں ہوتا لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے اور سینہ بھئی سینہ سینہ بھئی سینہ وہ اسے ایک لوگوں کو ملتا ہے حضور پاک فرماتے ہیں مجھے تین علم عطا ہوئے ایک زبان والوں کے لئے ایک دل والوں کے لئے اور ایک صرف میرے لئے بن کے بست ملنگ رہیں گے بہت تیرے سنگ رہیں گے دنیا والے دھنگ رہیں گے بہت تیرے سنگ رہیں گے اب وہ دل والا ہے لہن کس طرح ہے لوگ کہتے ہیں درویشوں کا خیال ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوش کا لودھ رہا ہے اس کی زبان ہی ہے کہ کیسی اللہ لے کر سکتا ہے یہی کہتے ہو نا اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ واقعی دل اللہ لے کر سکتا ہے تو یقین کرو تمہیں اس کے بغیر نہیں دینا آئے تم نے کیا یہ خیال ہے درویش کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی تو گوش کا لودھ رہا ہے نا یہ اللہ لے کیسی کرتی ہے وہ گوش کا لودھ رہا ادھر لٹکا ہوئے دو پسلیوں کے درمیان اور یہ گوش کا لودھ رہا ادھر لٹکا ہوئے دو جبروں کے درمیان وہ بھی گوشت اور یہ بھی گوشت اس گوشت کے لودھرے کو طاقت نہیں ہے اللہ لکرے اس کو اللہ لکرانے کے لئے یہ کوئی مخلوق ہے وہ سینے کے سینٹر میں ہے اس کا نام ہے اخفہ وہ مخلوق اس گوشت کے لودھرے کے ذریعے بولتی ہے اگر کسی میں وہ مخلوق نہ آئے اس کو گنگا بولتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے انسانوں اور جانوروں کا ان مخلوقوں کا فرق ہے اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوتیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے توتل ہی بولتے کیونکہ زبانیں تو ان کی بھی ہیں جس طرح اس زبان کو بلوانے کے لئے وہ مخلوق ہے اسی طرح وہ جو گوشت کا لودھرہ ہے اس کو عربی میں فواد کہتے ہیں اور وہ جو ساتھ مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ مخلوق ایک لکھ اسی ازار جالوں کے اندر بند ہے اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی جگا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ لکرتی ہے اس طرح وہ دل بھی اللہ لکرتا ہے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے غوثیہ سرفروش اب وہ مخلوق جاگے گی کیسے وہ تو ایک لکھ اسی ازار جالوں کے اندر بند ہیں اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اورے گا یہ چونچو کرے گا وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زبان ہیں نہ پاریں روز توڑ کے دیکھتا ہوں کھاتا ہوں کچھ بھی نہیں تو کہتا ہے یہ ہوا میں اورے گا اس کا نام بیزہ ہے یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے تمہارے اندر بیزہ ناسوپی ہے اس میں ایک مرگ بند ہے اور اس کے اندر ایک مرگ لاہوتی بند ہے اس کو مرگی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے میرا شاہی دین نبی کا اچھا دائی جن سے ہم نے نعمت پا مرگی کیا کرے گی اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا جب وہ انڈا پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا بغیر شکے سکھائے چون چون کرے گا چون چون اس کی فطرت ہے اور جب یہ پھٹے گا اس کو بھی کوئی نہیں سکھائے گا بغیر شکے سکھائے اللہ اللہ کرے گا کیونکہ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے اس وقت آدمی کہے گا میں تو اللہ علیہ نہیں کرا میرے اندر سے کوئی چیز اللہ علیہ کر رہی ہے وہ اس کا کلپ جاگ اٹھا یہاں سے پھر دو طرح کی تصویح چلتی ہے ایک زبان والوں کی تصویح اور ایک دل والوں کی تصویح زبان والوں کی تصویح کیا کرتی ہے وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ یعنی اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے اب اس ٹک ٹک کے بغیر بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں تو کیوں انگلیاں تھکاتے ہیں اس میں کوئی راز ہوگا نا جس طرح بادل آپ اس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے اسی طرح جب اللہ اللہ آپ اس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے لیکن وہ جو نور بنا وہ انگلیوں میں اللہ اللہ بھی بار وہ نور بھی بار تیان بھی بار عبادت ہے روحانیت نہیں ہے وہ جو نور بنا وہ اب تمہارے کام نہیں آئے گا اگر کام آئے گا تو یوم و میشر میں کام آئے گا وہ وہاں جاں ماؤ جائے گا نا اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے وہ دل کی تسبیح ہے اس دل کی تسبیح کے ساتھ یہ زبان اللہ اللہ نہیں ملا سکتی وہ جو اندر کلب جاگ اٹھا وہ اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے اب تم اس مخلوق کے استاد بن گئے کہ تیری تسبیح یہ ہے اب تم اس کے ساتھ اللہ اللہ ملوانے شروع کیا تین سال تک ملایا کبھی ملا کبھی ہٹا کبھی ملا کبھی ہٹا اور تین سال کے بعد اتنا پختہ ہو گیا کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوتی رہی ہے اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا ہے کچھ جاگ دیوں سوتے ہو کچھ سوتے ہو جاگ دیوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں ساری رات لیکن سو ہوں میں شامل اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے اب ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے وہ خون کو آگے بھیجتی ہیں نس نس میں پچھاتی ہیں پھر خون اوپر آتا ہے پھر وہ ٹک ٹک نس نس میں پچھاتی ہے اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا اب اللہ اللہ ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا گیا پورے خون میں چلا گیا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا را غوثیہ جب اللہ اللہ نس نس میں چلا جاتا ہے پورے خون میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہب علی اللہ فرماتے ہیں تُو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ علی کرنے کا سوال ملے گا فرماتے ہیں کیسے ملے گا کہ تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نسے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری ساڑھے تین کروڑ نسیں گون جوتی ہیں سلطان صاحب فرماتے ہیں بہتر آزار اور سوا ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو یہ جو مسامے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ بہتر آزار ہوتے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کہا بہتر آزار آوازیں یہاں سے بھی گونجی پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا فرمایا خودی کو کربلان دیتنا اور خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا سرے نہ لا الہ الا اللہ کہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجنوع ہیں اور منافق کہیں ریاکار ہمیں لندن میں ایک ڈاکٹر ملا تو ولی ڈاکٹر تھا کہنے لگا بات سے بھی آگئے ہے